بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا ویڈیو کلپ جاری پورے اسرائیل میں چیخ و پکار کا عالم حماس نے خاموشی سے یہودی ایوانوں پر لرزہ تاری کر دیا اسرائیلی کمانڈر نے ایسے ایسے بیانات دیئے کہ سن کر نفتالی بینٹ بھی رو پڑا حماس نے دشمن کو نشان عبرت بنا دیا نہ بننے دیں گے نہ جینے دیں گے اسماعیل ہانیہ کے نئے بیان نے مزید فوجیوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیں پورے اسرائیل میں بھاگم دوڑ کا عالم آج کا دن یہودیوں کے لیے سیاہ ترین دن قرار تین بار اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی توڑنے کا بدلہ ایک ہی ویڈیو نے لے لیا دوسری جانب برطانیہ نے بھی اسرائیل کے خلاف بل پیش کر دیا اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیلی کمانڈر اس وقت کہاں اور کن حالات میں ہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے مساد اب تک ان کو واپس لانے میں ناکام کیوں ہے کیا اس ویڈیو اور آڈیو کے بعد حماس ان کو سرعام سزا دینے والا ہے ویڈیو کی تفصیل میں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ متحدہ عرب امارات نے فلسطین کو اس کے ساتھ کس طرح غداری کی ہے ناظرین اکرام یہ بات ہے گزشتہ ایام کی جب حماس مجاہدین کی جانب سے غزہ میں قید کیے گئے اسرائیلی فوجیوں کی آڈیو کلپ جاری کی جاتی ہیں اس آڈیو کلپ میں اسرائیلی فوجی کمانڈر کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس نے نئی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اور کچھ ہی وقت بعد پورے ملک بھر میں ایک کوہرام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس آڈیو کے ساتھ ساتھ حماس مجاہدین کی جانب سے دوہزار گیارہ میں بنائی گئی ایک اور فوجی کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی گئی جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ حماس نے اسرائیل کی جانب سے تین مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر جوابی کارروائی کیوں نہیں کی حماس لیڈر نے ایک دم سے اپنی پالیسی کو اس قدر تبدیل کیا ہے کہ اسرائیلی ایوانوں میں صفح ماتم کی قیفیت ہے ناظرین اکرام خبر کا بغور متعلیہ کریں تو حماس کی نئی حکمت عملی بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ جنگی حکمت عملی پہلے سے زیادہ خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے یہ واقعہ ہے گزشتہ ایام کا جب الجزیرہ عربی کے ٹیپ آف دی آئس برگ پروگرام میں ایک شخص کی آڈیو نشر کی گئی جس کی شناکت حماس نے ایک اسرائیلی فوجی کمانڈر کی حیثیت سے کروائی اس کو القسام برگیٹ نے گرفتار کیا تھا نشر کیے جانے والے گروپ میں اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ روزانہ ایک بار مرتا ہوں اور جیتا ہوں اس نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسرائیل کا وجود زندہ ہے ناظرین اکرام حماس اس وقت فل فارم میں آ چکا ہے یکے بعد دیگرے اسرائیلی فوجیوں کی فوٹیج جاری کرنا اسرائیل کو اندر ہی اندر سے عذیت دے کر مارنے کے مترادف ہے یہاں پر ایک اور ایسی ہی فوٹیج حماس کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس نے اسرائیل پر ایک بار پھر سے آسمان گرا دیا ہے اور یہ فوٹیج ہے حماس کے قبضے میں موجود اسرائیل کے سابق فوجی گلاد شالیت کی دوہزار چھے میں ایک بارڈر آپریشن کے دوران پکڑے گئے گلاد شالیت کو دوہزار گیارہ میں اسرائیل کے زیر انتظام ایک ہزار ستائیس فلسطینیوں کے قیدی تبادلے کے ایک حصے کے طور پر رہا کیا گیا تھا لیکن اب بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حماس کے پاس ایسے مزید فوجی بھی موجود ہیں کچھ اسرائیلی پندتوں نے آڈیو نشر ہونے کے بعد اس کو ایک پروپو گینڈا کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ جس فوجی کی بات حماس کرتا ہے وہ فوٹیج اس کی ہے ہی نہیں لیکن مذکورہ فوجی کی ماں نے اس بات کی تعاید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے خیال رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کے ماں بین گیارہ دن تک جاری رہنے والی جنگ کے نتیجے میں دو سب پچاس کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر فلسطینی تھے اور اسرائیل نے جنگ بندی پر مذاکرات کے وقت یہ بات کہی کہ حماس کے قبضے میں موجود اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے لیکن حماس نے بھی اس پر شرط رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا تھا فلسطین سے باہر اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کے سربراہ خالد مشل نے کہا ہے کہ مضاحمت جانتی ہے کہ کس طرح اپنے قیدیوں کو سہونی حکومت سے آزاد کرنا ہے مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق خالد مشل نے کہا کہ ایک دوسرے کے قیدیوں کے حوالے کرنے میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی لیکن مضاحمت جانتی ہے کہ سہونی حکومت کے چنگل سے اپنے قیدیوں کو کس طرح آزاد کرنا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم سینچری ڈیل جیسی سازش اور شیخ جرہ کی سازش کے خلاف طویل عرصے سے بہادری سے کھڑی ہے خالد مشل نے کہا کہ جو ملک سہونی حکمرانی کو اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کا رہا ہے کیونکہ یہ حکومت پوری اسلامی دنیا کے لیے خطرہ ہے سہونی حکومت نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ غزہ تک رسائی کے لیے بین الاقوامی امداد کے راستے نہیں کھولے گی اور غزہ کے قیدیوں کی رہائی تک غزہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کرنے دے گا اسی طرح سہونی حکومت بھی ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی میں حماس سے امتیازی سلوک کرنا چاہتی ہے وہ ان قیدیوں کی تعداد کم کرنا چاہتا ہے جن سے حماس نے رہا ہونے کا مطالبہ کیا ہے حماس نے اسرائیل کے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مضاہمت سے سنگین ٹیکس لینا چاہتا ہے لیکن اس میں کوئی الگ مقدمہ شامل نہیں ہو سکتا سہونی قیدی صرف فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے آزاد ہوں گے ناظرین اکرام فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس نے مقبوضہ فلسطین میں امریکہ کی سرکردگی میں سہونی فوج کی موجودگی میں جاری فوجی مشکوں میں بعض اسلامی عرب ممالک کی شرکت کو حدف تنقید بنایا ہے ارینہ نیوز کے مطابق حماس نے امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو اور غاسب سہونی حکومت کے شانہ بشانہ بعض عرب اور اسلامی ممالک کی فوجی رہرسل کو فلسطین اور قبلہ اول کے ساتھ غداری سے تعبیر کیا اور اسلامی اور عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر غاسب سہونی حکومت کے ساتھ اپنا مدنی اور فوجی تعاون ختم کریں حماس کے بیان میں آیا ہے کہ ارز فلسطین کی غاسب سہونی حکومت کے شانہ بشانہ فوجی مشکوں میں شرکت سے جہاں اس غیر قانونی حکومت کی تائید ہوتی ہے وہیں فلسطینیوں کی مزید سرزمینوں کو ہڑپنے اور ان کے خلاف جاری سہونیوں کے شیطانی منصوبوں اور ظلم و تشدد کے سلسلے کو بھی تقویت ملتی ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں امریکہ کی سرکردگی میں نیٹو افواج کی فوجی مشکیں 28 جون کو شروع ہوئی ہیں جو دو ہفتوں تک جاری رہیں گی ان مشکوں میں غاسب سہونی فوج کے علاوہ قبلہ اول کے غدار باز نام نحاد اسلامی اور عرب ممالک کی افواج بھی شامل ہیں اسرائیل کے گیارہ روز تک بم گرانے کے نتیجے میں غزہ تقریباً تباہ ہو گیا ہے مئی میں ہونے والے حملوں میں 66 بچوں اور 41 خواتین سمیت دو سو ساٹھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے اسرائیل کے گیارہ روزہ جارہیت کے بعد غزہ میں فوری اور کلیل مدتی بحالی کے لیے قریباً چار سو پچاسی میلین ڈالر کی مالی امداد کی ضرورت ہے اسرائیل کے گیارہ روز تک بم گرانے کے نتیجے میں غزہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے مئی میں ہونے والے حملوں میں 66 بچوں اور 41 خواتین سمیت 260 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے بین الاقوامی ریپورٹس میں اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں پر ناکہ بندی کے اثرات کا جائزہ لیا گیا عالمی بینک، اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے مشترکہ طور پر اس موضوع پر ایک ریپورٹ تیار کی اسرائیل کے گیارہ روزہ حملے کے بعد غزہ میں فوری اور کلیل مدتی بحالی کے لیے 485 ملین ڈالر کی ضرورت پر زور دیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے معیشت کو شدید کمزور کر دیا بتایا گیا کہ ان حملوں سے 105 سے 190 ملین ڈالر کا معاشی نقصان ہوا ہے اب آتے ہیں برطانیہ کی جانے برطانیہ کے رکنے پارلیمنٹ ریچرڈ برگن نے اسرائیل کو اسلے کی فروخت فوری طور پر ختم کرنے کا بل ایوان میں پیش کر دیا ہے لیڈر سے منتخب ہونے والے نے اس زمن میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ انہوں نے اسرائیل کو اسلے کی فروخت ختم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے ریچرڈ برگن نے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں برطانوی حکومت نے عربوں پاؤنڈز کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کیے جس کو اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا برطانوی رکنے پارلیمنٹ ریچرڈ برگن کے مطابق اسرائیلی فورسز ملنے والا اسلح فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کر رہی ہے انہوں نے استفسار کیا کہ اگر برطانوی حکومت اسرائیل کو مسلح کر رہی ہے تو پھر وہ امن کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے ریچرڈ برگن کے مطابق حال ہی میں فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارہیت کا مظاہرہ ہم سب نے دیکھا ہے لیکن اب اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے رکن پارلیمنٹ کے مطابق بل کو پارٹی کے دیگر عراقین پارلیمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے اگر مذکورہ بل برطانیہ کی پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے تو حکومت کو اسرائیل کے ساتھ کی جانے والی ڈیل ختم کرنا ہوگی